حسین علی کہتے ہیں تسخیر خلق کا وظیفہ بتا دیں میں سوشل میڈیا کی فیل میں کام کرتا ہوں میرا چینل کامیاب ہو جائے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں تسخیر خلق کے وجہ تسخیر خالق کریں یعنی مخلوق کو تسخیر کرنے کے بجائے خالق کو تسخیر کریں مخلوق کو پانے کے بجائے خالق کو پائے نا کیوں مخلوق تو خود بیچاری وہ محروم ہے مظلوم ہے محتاج ہے وہ اگر آسل بھی کر لی اور ساری مخلوق آپ کے در پہ آب بھی گئی تو آپ کو فائدہ ہاں خالق خالق کا دامن پکڑیں خالق کی تسخیر ہو گئی تو پھر یہ مخلوقات قدموں میں ہیں اس لئے آج یہ ہے وہ لوگ مخلوق کی تسخیر کی کوشی کرتے ہیں اور خالق کی تسخیر کی کوشی نہیں کرتے ہیں کوئی کہ بادشاہ کی غلاموں سے دوستیاں بڑھاتے ہیں وہ تو بادشاہ سے دوستی کرتے نہیں جس کی بادشاہ سے دوستی ہوتی ان کی نگاہ بھی غلاموں پہ نہیں ہوتی اور جو بچارہ ستی ذہن کا بندہ وہ غلاموں سے دوستیاں کرتا پھرتا ہے اور جبکہ غلام ٹائم آئے گا تو غلام کہنے گا اچھا ٹھیک ہے ذرا تو ہولڈ کرو یار میں اپنے آقا سے پوچھتا ہوں کہ میں تمہیں یہ چیز دے بھی سکتا ہوں کہ نہیں اچھا میں جب بادشاہ سلامت سے پوچھ کے آتا ہوں آپ کو میں دے سکتا ہوں کہ نہیں تو بھئی یہ غلاموں سے آپ نے دوستیاں بڑھائی تو فائدہ کیا نکلا جب فائدہ پہنچانے کا وقت آیا تو وہ بھی بادشاہ سے پوچھنے چل دی ہے اتنی مہت آپ بادشاہ کو پانے میں لگا دیتے ہیں بادشاہ کی تسخیر میں لگا دیتے ہیں تو جس سے کسی جو پوچھ رہے نہیں عطا کرتے وقت اس لئے جو مخلوق کی تسخیر کے بجائے خالق کی تسخیر اور خالق کی تسخیر کیسے ہوتی ہے وہ خالق تسخیری ہوتی ہے خود اپنے آپ کو خالق کے مسخر کر دے اپنے آپ کو خالق کے حوالے کر دے کہ میں آپ کہوں اب آپ کے در پہ پڑھوں آپ جیسے چاہے نوازیں اور خالق وہ اتنا رحیم اور سخی اور کریم ہیں تو پھر ایسے جو ہے وہ جانسار کی جانساری کی قدر کرتا ہے پھر ایسا نوازتا ہے کہ بس بات وہی ہے کہ وہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور خالق بھی دے کے راضی ہو جاتا ہے اسے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ تعالیٰ کے کیے پہ عمل کریں اور اس کا طریقہ کسرت سے خدا کا ذکر کریں کوئی لمحہ ایسا نوکہ خدا کا ذکر کر رہے ہوں اور اس کا آسان طریقہ میں بتایا کرتا ہوں اللہ 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 کا جو ورد ہے اللہ ہو اللہ ہو کا جو ورد ہے یہ دین رات میں چوبیس ہزار دفعہ کرنا چاہیے اگر چوبیس ہزار نہیں کر سکتے تو کم سے کم نیچے آجائیں تو پانچ سو دفعہ روز اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تصمیل ہے کہ اللہ ہو اللہ ہو پانچ سو دفعہ پڑھیں اول آخر جو ہے گیار دفعہ دروشیف یہ پڑھ کے جو ہے آپ اپنے اوپر دم کریں اور خدا سے خیر مانگیں انشاءاللہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی چلے گا خوب دبا کے اور خدا مقبولیت عامہ جب دے دیں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ کا ڈنکا بجے گا اور آپ سے اللہ کام لیتے رہیں گے آمین یارب العالمین